اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر سعید علی حسنین آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگ کے ساتھ مارکٹ کے اندر مجھے بائنگ کے لیے دو نیو اپرچونٹیز نظر آ رہی ہیں تو وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو ویڈیو جو آپ لوگوں کو مکمل دیکھیں تاکہ لیب ہو جائیں وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آسکے کہ آپ نے بائنگ کے لیلیو سکیوپر کرنی ہے اور آفٹر بائنگ پرفٹ بوکنگ کے ٹارگٹ آپ نے کیا سیٹ کرنے ہے باٹوس سے پہلے جو ہمارے جمعے والے دن کی اچیو میٹ تھی وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں تو اچیو میٹ ہمارے پریمیم گروپ کی تھی باٹوس میں سے کچھ سگنل ایسے تھے جو کس یوٹیوب چینل کی اوپر بھی آپ لوگ کے ساتھ فری آف کاس جو ہے میں نے شیئر کیے تھے تو ان کو باری باری سے ہم جب وہ دیکھ لیتے ہیں اگر ہم فرسٹ اچیو میٹ کی بات کرنے تو وہ تھی ہماری FFC کے اندر فوجی فیٹیلائزر کمپنی کے اندر بائنگ تھی ہماری ایک سو پچاسی سے ایک سو پچانوے کی رینج کے اندر فرس ٹارگٹ تھا اس کا دو سو ربے کا سکسیسولی جمعے والے دن یہ اچیو کر چکا ہے اسی طرح نیکسٹ اچیو میٹ تھی ہماری جو بیل بینک کے اندر جونائیٹڈ بینک کے اندر بائنگ تھی دو سو پہ انتالی سے دو سو اٹھ سٹھ کی رینج کے اندر فرس ٹارگٹ دو سو اسی ربے کا سکسیسولی جمعے والے دن یہ اچیو کر چکا ہے اسی طرح نیکسٹ اچیو میٹ تھی ہماری MCML کے اندر تو بارہ سپٹمبر کا سگنل تھا بائنگ تھی ساڑھے نو سے سوا دس کی رینج کے اندر اور جو جمعے والے دن اس کی پرائس نے کلوزنگ دی تھی وہ تقریباً پونہ پندرہ ربے کی اوپر دی تھی اسی طرح نیکسٹ اچیو میٹ کی بات کریں تو وہ تھی فوجی فیٹی لائزر بن کاسم کے اندر یکم سپٹمبر کا سگنل تھا بائنگ تھی تقریباً پینتالی سے چیلیس کی رینج کے اندر فائنل ٹارگٹ اراؤنڈ پچاس رپے کا اسی کے اراؤنڈ اس نے جمعے والے دن ہائی لگایا تھا اور الحمدللہ ہمارے اس کے اندر فائنل ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو ہو چکا ہے تو دوستو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ فیوچر کے اندر اسی طرح ٹائم لے بائسل کے سگنل آپ لوگ کو بھی ملتے رہے تو اس کے لئے آپ میرا پریمیم گروپ جب جائن کر سکتے ہیں جس کے اگر نارمل ڈیز کی فیز کی بات کریں تو وہ ایک مہینے کے فیز تین ہزار پی آتی چھ مہینے کے فیز چھ ہزار اور ایک سال کی جو فیز تھی وہ نو ہزار پی آتی بات ابھی جو ہے لیمٹی ٹائم کے لئے اس کے اندر ڈسکاؤنٹ آفر جو ہے وہ چاہ رہی ہے جس کے اندر آپ صرف تین ہزار پیا پے کر کے ایک تو آپ پورے سال کے میمبرشپ لے سکتے ہیں اس پریمیم گروپ کی اور اسی تین ہزار پے کے اندر آپ کو جو میرا کمپلی سٹاک مارکٹ کورس ہے جس کی ویسے جو ہے پانچ ہزار پیا پرائس تھی بات یہی پانچ ہزار کا جو کورس ہے یہی آپ کو اس تین ہزار پے کے اندر فری آف کاس جو وہ مل جائے گا تو وہ لوگ جو ریگولر مارکٹ کے اندر کام کرتے ہیں یا پھر اپنا لاؤس ریکاور کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس لیمٹی ٹائم میں ڈسکاؤنٹ آفر کا فائدہ ضرور اٹھائیں کیونکہ آپ نے صرف تین ہزار پیا پے کرنا ہے جو کہ سمجھے کہ ایک دن کی جو بروکریج ہوتی ہے آپ لوگوں کی اس سے بھی جو کم بنتے ہیں تو اس کے بدلے میں ایک تو آپ کو کمپلی سٹاک مارکٹ کورس کے ذریعے سکھایا جائے گا کہ آپ نے مارکٹ کے اندر کس طرح کام کرنا ہے اور پھر ایک سال کو دورانی کے اندر آپ لوگ کے ساتھ اس طرح کی سگنل شیئر کیے جائیں گے جن کے اوپر اگر آپ ٹریڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنا لاؤس بھی ریکاور کر سکیں گے اور ایلٹی میٹلی اپنی پرافٹیبل ٹریڈنگ جن نوج ہے وہ بھی آپ انشاءاللہ سٹارٹ کر سکیں گے تو جس نے بھی آفر اویل کرنی ہو تو نیچے دیئے گے تو ابھی ہم اپنے شیئر کی طرف بڑھتے ہیں جس کے اندر ہمیں نیو اپرچونٹی جب وہ نظر آ رہی ہے تو شیئر ہے ہمارے پاس سیمٹ سیکٹر سے فوجی سیمٹ کمپنی لیمٹیڈ فائننشی ریپورٹس اس کی یہاں پر منشن ہے فنڈامیٹر ریسرچ کے لیے آپ ان کا سہارا لے سکتے ہیں تو باقی فوجی سیمٹ کمپنی لیمٹیڈ کو ہم جب وہ چارٹ کے اوپر دیکھ لیتے ہیں تو ونڈے کے ٹائم فریم کے اوپر فوجی سیمٹ کمپنی لیمٹیڈ کا جب وہ میں نے چارٹ اوپن کر لی ہے سیمبلیا اس کی ایف ڈبل سی ال تو ٹرینڈ کی اگر ہم بات کریں تو پراپر اپ ٹرینڈ کے اندر یہ موگ کر رہا تھا اپ ٹرینڈ کے اندر جہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس نے ایک یہ جو ہے ارک فارمیشن آپ اس کو کہہ لیں یا کرپ فارمیشن کہہ لیں اس فارمیشن کے اندر جہاں اس نے کنسولیڈیٹ کیا ہے تو جس کے اگر ہم ریزیسٹنس کی بات کریں تو ریزیسٹنس تھی ہمارے پاس چوبیس رپیو اور سٹھ سٹھ پیسے کی اور اگر ہم یہ لاسٹ دو کینڈلز کو دیکھیں تو ان لاسٹ دو کینڈلز نے جہاں سکسیسفلی اس ریزیسٹنس کا جب وہ بریک کر دیا ہے تو جمعہ رات والے دن جہاں اس نے بریک اوٹ کیا تھا تو پھر میں ویٹ کر رہا تھا کہ ایک دفعہ proper جو نیکسٹ کینڈل ہے نا وہ بھی اس کے اوپر ہی سسٹین کرے تو پھر ہم اس کے اندر بائیں کی طرف جب جائیں تو جمعہ والے دن کے اگر ہم کینڈل دیکھیں تو اس نے بھی اسی بریک اوٹ لیول سے اوپر ہی سسٹین کیا اور پرائسز ابھی بہت زیادہ اوپر بھی جب وہ نہیں گئی تو یہاں پہ جائے یہ پرائس ایکشن کی اوپر ہمیں دو کنفرمیشن مل رہی ہیں ایک تو یہ آرک فارمیشن کا اس نے بریک اوٹ کیا اور دوسرا پریویس جو اس کے پاس ریزسٹنس تھی اس کا بھی یہ بریک اوٹ کر چکا ہے فردر کنفرمیشن کی بات کریں تو پرائس فیفٹی ایم ایس اوپر سسٹین کر رہی ہے والیمز کو اگر ہم دیکھیں تو ایوریج والیم جائے اس کا تقریباً سیون پوائنٹ سیون ٹو ملین کا تھا جبکہ بریک اوٹ کی اوپر سیون پوائنٹ سیون ٹو ملین لگا ہے اس کا بریک اوٹ کی اوپر والیم تو ایوریج والیم سے تھوڑے سے زائد والیم لگے ہیں میک ڈی کو دیکھیں تو پوزیٹیف سائٹ کی اوپر ہسٹوگرام بان رہے ہیں اور آر ایس ای کو گرام دیکھیں تو سیون ٹو سے اوپر ہے یعنی ایک سٹرانگ بلش مومنٹم کو یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس کے اندر بائنگ ہی ریکمینڈ کر رہی ہیں اب اگر آپ نے اس کے اندر بائنگ کی طرف جانا ہے تو بائنگ آپ اس میں کریں گے تیس روپے پچیس پیسے سے لے کر پچیس روپے سات پیسے جو کہ اس کی کرنٹ پرائسز ہیں اس رینج کے اندر آپ اس میں بائنگ کریں اس رینج سے نیچے اپنے رسک کے مطابق جہاں وہ سٹاپ لاؤس پلیس کریں اس کے بعد جس کے اندر فرس ٹارگٹ ہوگا جو کہ بالکل شارٹرم کیلئے ہوگا وہ ہوگا ہمارے پاس سوا چھبیس روپے کا سیکنڈ ٹارگٹ جہاں وہ سوا ستائیس روپے کا لاغ بگ ہوگا اور جس کا فائنل ٹارگٹ بند ہے اس بریکوٹ کے بعد اس فارمیشن کا وہ ہمارے پاس انتیس روپے اور پچھتر پیسے کے لاغ بگ جہاں اس کا فائنل ٹارگٹ بان رہا ہے اگر ایکسپیکٹیڈ گین کی بات کریں تو وہ تقریباً اٹھارا پرسینٹ سے زائد کا ایکسپیکٹیڈ گین نظر آ رہا ہے رسک تو ریوار ایشو کی بات کریں تو یہ بھی جہاں وہ پونے تین کے لاغ بگ ہے تو ہم اس کو ایک سیف ٹریٹ جہاں وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں باقی ناکشیر ہم دیکھ لیتے ہیں جس کے اندر ہمیں نیو اپرچونٹی جہاں وہ نظر آ رہی ہے تو وہ ہے ہمارے پاس شیفہ انٹرنیشنل ہوسپیٹل تو فائننشل ریپورسز کی جہاں پر منشن ہے فنڈامیٹر ریسرچ کے لیے آپ ان کا سہارا جہاں وہ دے سکتے ہیں تو باقی شیفہ انٹرنیشنل کو جو ہے ہم وہ چارٹ کی اوپر جہاں وہ دیکھ لیتے ہیں تو اگر تو ہم اس کے ٹرینڈ کی بات کر رہے ہیں ون ڈے کے ٹائم فریم کی اوپر جہاں پر ٹرینڈ کے اندر یہ موو کر رہا ہے تو اپنے پریمیم گروپ کے اندر جب اس نے بریک اوٹ کیا تھا تو میں نے بائنگ بھی کروائی تھی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو آپ ون آور کے ٹائم فریم کی اوپر دیکھیں تو وہاں کے اوپر بھی اس کے اندر جب جمعے والی دن نے ایک نیو بریک اوٹ ہوا ہے تو اس کے اندر بھی سیمیلر جو ہے یہ آرک فارمیشن جو ہے یہ فارمیشن اس کے اندر بنی تھی جس کے اگر ہم میں ریزسٹنس کی بات کروں تو ون سیونٹی تھری کے لگ بگ تھی اور اگر ہم یہ جمعے والی دن کی کینڈلز کو دیکھیں تو یہ ایک دو تین چار پانچ چی سات سات کینڈلز جو ہے اسی لیول کی اوپر جو ہے وہ سسٹین کر رہی ہیں تو یہ ون سیونٹی تھری کا اس کا ریزسٹنس لیول تھا یعنی نیک لائن تھی اور جو ہے اس نے جو اس کینڈل کی پرگرام دیکھیں تو اس نے کلوزنگ دی تھی ون سیونٹی فائیو کی اوپر تو سکسیسفلی بریک اوٹ کر چکے آپ اس کو کپ اینڈل فارمیشن بھی کہہ سکتے ہیں آرک فارمیشن بھی کہہ لیں یا پریویس تھی ریزسٹنس کا جو بریک اوٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ ہمیں تین جو ہے کنفرمیشنز جو ہے پرائیس ایکشن کی اوپر میر رہی ہے چوتھی جو ہے یہ پرائیس فیفٹی ایم ایس اوپر سسٹین کر رہی ہے اگر ہم والیمز کو دیکھیں تو اس کینڈل کی اوپر اس نے بریک اوٹ کیا تھا اور اس کینڈل کا اگر ہم والیم دیکھیں ایوریج والیم جو ہے اس کا ستر ہزار تھا آورلی ٹائم فریم کی اوپر بٹ بریک اوٹ کی اوپر جو ہے اس کے اندر تقریبا ساڑھے چار لاکھ کے والیم آئے تھے تو بہت تگڑے جو ہے اس کے اندر والیم آئے تھے بریک اوٹ کی اوپر جو کہ اس کا جو ہے بریک اوٹ کی جو کنفرمیشنز کو جا وہ سٹرانگ کر رہے ہیں نیچے میک ڈی کو دیکھیں تو میک ڈی کے اندر ہسٹوگرام جا وہ پالسٹیف سائیڈ کے اوپر جا وہ بارنی یہ لگا تھا ریس ای کو دیکھیں تو بریک اوٹ کی اوپر جا وہ سکسٹی ایٹ کی اوپر تھا اس کے بعد اس رین سے نیچے اپنے رسک کا مطابق آپ نے اپنا سٹاپ لاؤس پلیس کرنا ہے اس کے بعد جو اس کے اندر فرس ٹارگٹ ہوگا جو کہ بلکل شارٹرم کیلئے ہوگا وہ تقریباً ایک سو پچاسی ریپے کے لگ باگ ہوگا اور جو اس کا فائنل ٹارگٹ بنتا ہے اس فارمیشن کا بریک اوٹ کے بعد تو وہ تقریباً ایک سو پچانوے ریپے کے لگ باگ جا وہ بنتا ہے ایکسپیکٹیڈ گین کی بات کریں تو گیارہ پرسینٹ سے جو زائد کا ایکسپیکٹیڈ گین نظر آ رہا ہے رسک ٹو ریوار ریشو کی بات کریں تو آورلی ٹائم فریم کی اوپر جو ہے یہ دیکھیں تو یہ سوا دو سے زائد ہے تو اگر یہ دو یا دو سے زائد ہو تو ہم اس کو جائے ایک سیف ٹریڈ جو کنسیڈر کر سکتے ہیں وان آور کے ٹائم فریم کی اوپر تو رسک ٹو ریوار ریشو جائے یہ بھی اس کے اندر جو وہ اچھا ہے تو باقی آپ لوگ جو ہے وہ اپنی بھی ریسرچ کریں اگر آپ لوگ کے بھی ریسرچ ساتھ دے تو آپ لوگ ان کو جو لیوز بتائیں ان کے اوپر آپ ٹریڈ کریں تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیفنیلی جو ضرور پرافٹ بنائیں گے اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ فیوچر کے اندر جو اسی طرح ٹائم لی بیسل کے سگنل آپ لوگ کو ملتے رہے تو اس کے لیے میرا جو ہے پریمیم گروپ جو جائن کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ مارکٹ کے اندر کس طرح کام کرتے ہیں کس طرح نیلسز کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ میرے کمپلی سٹاک مارکٹ کورس کے اندر انرول کر سکتے ہیں تو دونوں سرویسز کے اندر جو ابھی ڈسکاؤنٹ آفر چاہ رہی ہے جس کے اندر آپ نے صرف تین ہزار پیہ پیگ کرنا ہے تو اس کے بدلے میں ایک تو آپ کو پورے سال کی پریمیم گروپ کی میمبرشپ مل جائے گی جن کی اچیمر سمجھے کہ اپنی ہر ویڈیو کے سٹارٹ کے اندر جو میں شیئر کرتا ہوں اور پھر اسی تین ہزار پی کے اندر آپ کو جو میرا کمپلی سٹاک مارکٹ کورس ہے جس کے اپنی پریس جو وہ پانچ ہزار پی ہے یہ بھی آپ کو اسی تین ہزار پی کے اندر فری آفکاس جو وہ مل جائے گا تو جس نے بھی یہ آفر اویل کرنی ہو تو نیچے دیئے گے ورسائب نمبر پر میسج کر کے آپ اس کی جیم وڈیٹیلز لے سکتے ہیں تو آج کے لئے دوستو اتنے ملتا ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں